دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی تیسٹی ارر دال کی کچوری کی ریسپی جس کو بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور میں نے یہ کسی خاص اوکیزن پر بنایا تھا کل ہماری تھی ویڈنگ اینیورسری تو میں نے یہ لج کے ٹائم بنایا تھا تو اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائے گا اور پورا ویڈیو اچھے سے دیکھئے گا اس کو میں نے سرف کیا تھا علومہ ٹرگی سبسکی کے ساتھ میں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفولی سب لوگ اچھے ہوں گے تو اب آتے ہیں ہم اپنی ریسپی پر تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ارد کی دال قریب تین چار گھنٹے کے لیے بھگوئی تھی اور یہ دھولی ارد کی دال ہے بہت اچھے سے گل گئی تھی اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ جار میں دردرہ پیس لیں گے اور ہم اس کو بلکل باریک نہیں پیسنا ہے دردرہ سا پیسیں گے تو یہ کچھوڑیوں میں اچھا لگے گئے دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے دال کو رکھا ہے اور پانی میں نے بلکل بھی یوز نہیں کیا تھا جو تھوڑا وہ دال میں پانی تھا بس اسی سے ہماری دال پس گئی تھی تو دیکھیں بلکل تھک دال ہے جس سے اب ہم اس کو بھونیں گے نا تو یہ کڑائی میں بہت زیادہ لگے گی نہیں تو ابھی میں نے لے لیے کڑائی اور اس میں میں نے ایک بڑا چمچ اویل ڈال دیا ہے ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کے قریب ہنگ ہنگ ضرور ڈال لیں چاہیے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ڈائیجسٹ بھی ہو جاتی ہے زلی اورت کی دال ہے کیونکہ تو ابھی ہم نے جو دال پیس ہی ہے ہم کڑائی میں نکال لیں گے اور اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے اور بس یہ بھوننی میں ہی تھوڑا بہت ٹائم ہمارا چاہتا ہے کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا میڈیم یا لو فلیم پر ہی بھوننا ہوتا ہے جیسے کہ اچھے سے پک جائے ساتھی میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے پیس کے تو اس کے لیے میں نے آٹھ ڈس کالی میں شلی ہے ایک بڑا چمچ جیرہ لوں گی میں اور ایک ہی بڑا چمچ میں اس میں ڈالوں گی باریک والی جو سوف ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے روشٹ کر کے دردرہ پیس لیں گے اور ویسا میں اس میں ڈالوں گی دیکھیں میں نکال لیا ہے اور ابھی میں اس کو روشٹ کر کے پیس لیا ہے میں نے دردرہ پیسا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم اس میں ڈالیں گے جب ہماری دال بھون جائے گی ہماری دال آل موسٹ بھون گئی ہے اس نے بلکل کڑاہی میں نہیں لگ رہی کڑاہی چھوڑ دی ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک پیسٹ کے اکورڈ ساتھ ہی میں اس میں ڈال ہوں آدھا چمچ کالا نمک اور اس کے بعد ہم اس کو ڈال کے مکس کر دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی پیسی دھنیا اور تھوڑی سی لال مچ پاوڈر میں نے ڈالا ہے اور یہ گھرم مسالہ میں نے اٹ کیا اگر ہم یہ نہیں بھی اٹ کریں گے تو بھی چلے گا میں نے فرد تیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو مچے سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ ضرور ڈال دیں گے اور بس اس کے بعد ہم ساری چیزوں کو مچے سے مکس کر دیں گے اور یہ جو ہماری سٹافنگ یہ پلکل ریٹی ہو گئے اس کو ہمیں برطن میں نکالتے ہیں الگ کر لیں گے چلیے اب ہم آٹا لگاتے ہیں تو یہاں پر میں مہندے سے ہی پورا بناوں گی تو دیکھیں ایک کپ میں نے پورا یہ مہندہ لے لیا ہے اس کے بعد میں ایک بڑا چمچ مہندہ اور ڈال رہی ہوں میں اپنا فیاملی کے حساب سے بنا رہی ہوں آٹس کا چوڑی بس بن جائے اور اس میں میں ڈال دیں گے دو سے تین بڑا چمچ وائل مطلب ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اجوائن تو اس کو تھوڑا سا ہم ہاتھ سے مل کے ڈالیں گے جس اس کی مہک اچھے سے آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور ابھی ہم آٹا کو اچھے سے موین دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ڈیسی کی سے بھی موین دے سکتے ہیں اور ایسے آئل سے بھی یہ خنستہ ہی بنتی ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ کڑک نہیں سیکھنا ہوتا ہے تو بس پہ پہلے دیکھیں موین ہمارا اچھے سے لگ چکا ہے بلکل آٹے میں اور ابھی ہم آٹے کو نورمل پانی سے سان لیں گے آٹا ہم جو سانیں گے اس کو ہمیں بہت زیادہ گیلا نہیں ساننا ہے مطلب میڈیم آٹا ہم سانیں گے نرم آٹا رہنا چاہیے جیسے ہماری جو سٹاپنگ ہے وہ بھی اچھے سے بھر جائے گی اور اچھے سے ہماری کچھوڑی بنیں گی تو بس اب یہ آٹے کو ہم اچھے سے گون دلیں گے اس کو تھوڑا ٹائم دے کے کم سے کم دس منٹ دیں گے جیسے ہمارا آٹا اچھے سے گون جائے گئے دیکھیں کتنا نرم سا بنیا آٹا لگایا ہے اور آٹا لگا کے ہم اس کو کم سے کم دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے تب تک میں بنا لوں گی سبجی اس کے ساپ سرف کرنے کے لیے تو میں نے آلوم اٹر واتر کی سبجی بنائی ہے سمپل سی ملکور اور ہم آتے ہی کچھوڑی بنانے کے لیے دس منٹ کے بعد تو یہاں پہ میں آٹے کو ہوا پھر سے اچھے سے مسل لے رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے لوئیاں کٹ کر لیں گے تو جو لوئی کا سائز ہے ہم اپنی کچھوڑی کے حساب سے رکھیں گے میں نے تھوڑا سا میڈیم سائز رکھا میری کریں نو کچھوڑیاں اس سے بن جائیں گے تو پہلے ہم لوئی اچھے سے لگا کے اس کو بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سٹفنگ بھریں گے تو یہ ریکھیں میں نے مکشر کو نکال لیا تھا دال کا اور ابھی ہم اس کو کیا کریں گے بیچ میں اسے تھوڑا سا سپیس کرتے جائیں گے اور اس میں ہم اپنا سٹفنگ ڈال کے اچھے سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو ہاتھ سے پریس کر کے بنا لیں گے اسی طریقے سے ہم اپنی ساری کچھوڑیوں کو بھر لیں گے لگ بگ ایک ایک چمچ میں نے سمیں سٹفنگ ڈالی تھی شاید وہ ویڈیو میں پورا اچھے سے آیا نہیں ہے اور ابھی میں ان کو ہاتھ سے ہی پریس کر رہی ہوں آپ چاہے تو ان کو ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں میں اس میں ہلکا سا بیلن سے دو تین بیلن لگا کر اس کو تھوڑا سا بڑا کر رہی ہوں کچھ اس طریقے سے تو یہ تھوڑا اس طریقے سے سائز میں اچھی لگتی ہے تو بچ میں نے اس طریقے سے ساری ہماری جو کچھوڑیوں کو بیل لیا تھا ہلکا سا اور یہ ہماری کچھوڑی بن گئی ہے اب ہم ان کو سیکھ لیں گے تو اوید میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس پہ ہماری کچھوڑیاں ڈال دیں گے اور ہاں کچھوڑیوں کو ہمیں میڈیم فلیم پہ سیکھنا ہے بہت زیادہ دھیمی آج پہ بھی نہیں سیکھیں گے اور نہ ہی تیز آج میں سیکھیں گے نہیں تو وہ بہت زیادہ کرسپی نہیں بن پائیں گے اور جب وہ ایک طرف سے تھوڑا سا پک جائیں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو پلٹیں گے تو بس اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کے ہم ان کو جتنا آپ کو ڈارک چاہیے آپ سیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں ہماری جو کچھوڑی کتنی خستہ بنی ہے یہاں بھیگ سکتے ہیں اوپر سے ہلکا کا سہیے فٹ بھی رہی ہے تو بس میں نے ان کو اتنا ہی سیکھ لیا تھا کچھوڑی کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کیا تھا آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں تو یہ اور زیادہ پسپی بن جائے گی تو ابھی میں کچھوڑیوں کو نکال لیتی ہوں گڑائی سے باہر اور اس کے بعد ہم اور کچھوڑیاں بھی ڈال دیں گے جو میرے پاس بنی ہی رکھی ہے اور اسی طرح ہم ساری کچھوڑیوں کو سیکھ لیں گے تو ویسے تو یہ جو کچھوڑیاں ہی ان کو ہم چھائے کے ساتھ آرام سے کھا سکتے ہیں کسی چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پر میں نے اس کو لنج کے لیے بنایا تھا تو میں نے اس کے ساتھ بلکو سمپل سی سبجی بنایای تھی ساتھی میں تھوڑی سی میں نے پوریاں بھی نکالی تھی دیکھیں ہماری کچھوڑیاں بن چکی ہیں بلکو کسپی بنی تھی اور میں آپ کو دیکھاتی ہے اس سٹافل دیکھیں کتنی اچھے سے بھاری ہے ہماری دال کی پوری میں نے اس کو بس پلیٹ میں نکال دیا تھا ساری کچھوڑیاں اور پوری وغیرہ ساتھ میں سرف کرنے کے لیے اور پھر یہ بلکو سمپل سی تھالی بیٹی ہو گئی تھی بن کر کے تو اگر آپ کو پسند آئی کچھوڑی تو آپ بنا کر کے ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے شیرک کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چونکہ آج کے دن ہماری ویڈنگ انیورسری تھی کل کل کا ویڈیو ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو بس اس کے بعد ایبننگ میں ہم نے کیا تھا ایک بہت ہی بیوٹیفول سا کیک ساتھ میں اور اس کے بعد ہمارا پلان تھا تھوڑا سا آؤٹنگ کا ہم ڈینر کرنے باہر جانے والے تھے پر کل بہت دیج بارش ہو رہی تھی دیج میرٹ سائیت میں اور ہم نے میرٹ میں ہے تو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہم باہر نہیں گئے پھر فائنل ہی ہم نے کر دیا پیزا آؤڈر جو کہ بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے تو بس تیزے ہی تھا ہمارا ڈینر اور بہت ہی اچھے سے ہمارا اینیورسری ڈی بیٹا تھا با بائی